یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے اسلام اور قرآن میں جادو ٹونا کیا اللہ اندھوشواس پھیلاتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے اللہ اور ملہ کا اسلام الگ ہے یا غریب اور امیر کا اسلام الگ ہے کیا مولاناؤں کا ایمان خدا کے لیے زیادہ ہے یا پیسے کے لیے کیا نبی محمد پر جادو ٹونا ہونا اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اسلام اندھوشواسی مذہب ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والا اللہ شیطان سے کیسے ہار جاتا ہے جانیں گے اسلام کی بہت ساری برانچس کے بارے میں جن سے غریب لوگوں کو تاویز گنڈوں جیسے اندھوشواس کے اندھیروں میں جھوک دیا جاتا ہے اور جانیں گے اسلامی دنیا کے ٹھیک دار بننے والے یہ مولانا اور ان تھگوں کو اپنا رہبر ماننے والے مومنوں کا اقلی نامہ اور کس طرح سے مولانا انہیں پوری دنیا کے غریب مومنوں کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کیسے یہ مولانا نہ صرف اسلام کے اندھوشواس کا فائدہ اٹھا کر غریب لوگوں سے پیسے کمارے ہیں بلکہ ماسوم عورتوں کی عزت سے بھی کھیل لے ہیں ویڈیو کا آخر میں کچھ کیس سٹڈی پر بھی بات کریں گے اور اس بہت ہی مشہور فرضی مولانا کا کیس بھی جانیں گے جس پر ابھی ریسنٹلی ہی ریپ کیس درج کیا گیا اور اس کو دس سال کی سزا سنائی گئی ویڈیو تھوڑی بڑی ہے لیکن آج اس مذہبی اندھوشواس کی پوری پول کھولی جائے گی وہ سچ بتائے جائیں گے جو نہ آج تک کسی نے سنے ہوں گے اور نہ سوچے ہوں گے تفسیر سے جانیں گے آج کی ویڈیو میں اسلام کے اندھوشواس کا کالا سچ تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے موسیقی اہم سوال ہے اللہ اور ملہ کا اسلام الگ ہے یا غریب اور امیر کا اسلام الگ ہے اسلام کے ایک حصے پر آج تک اس چینل پر بہت بات ہوئی ہے یعنی موڈرن اسلام وہ کوشش ہیں جو اسلام کو سائنٹیفک اور ریشنل دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں لیکن ایسی کوشش کرنے والے آخر کتنے لوگ ہوتے ہیں بہت کم ایشین مسلم دیشوں میں پڑے لکھے ہونے کا ڈھونگ کرنے والے مولانا بھی صرف آن لائن گینے چونے ہی دکھائی دیتے ہیں جو ارت کی شیپ کو شتر مرک کا انڈا بتاتے ہیں یا قرآن میں ایمبریولوجی ایولیوشن یا یونیورس کی تھیریز ہونے کی بات کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر مولانا آپ کو بہت زیادہ جاہل اور انپڑ دکھائی دیں گے حالانکہ یہ انپڑ مولانا غریب اور انپڑ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی آبادی اند وشواس میں جی رہی ہے اور آج اس پر آگے ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات ہوگی لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر عرب کے موڈرن اسلام اور انڈیا پاکستان بانگلہ دیش کے جاہلانا اسلام میں اتنا فرق کیوں ہیں کسی موڈرن مسلم سے یہ سوال کرو تو وہ جواب دے گا کہ اللہ کا اسلام الگ ہے جسے عربی فالو کرتے ہیں اور ملہ کا اسلام الگ ہے جو ان غریب مسلم آبادی والے دیشوں میں دکھتا ہے کیا یہ بات سچ ہے شاید آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں جس میں خانہ گاوے میں کوئی عربی تعویز یا کلاوہ پہننے والے مسلم کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ شرک ہے اور اسے وہی اتروا دیتا ہے شرک ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا شرک ہے جو کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے ان موڈن لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ تعویز شرک ہے کیونکہ لوگوں کا وشواس اللہ سے زیادہ تعویز پر ہے کیا یہ لوجک درست ہے دراصل یہ بات کچھ موڈن مولانا صرف اسلام کو موڈن دکھانے کے لیے کہتے ہیں شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں دوسرے خداوں کو جوڑ کر دیکھنا لیکن تعویز کیا ہے کیا تعویز کسی دوسرے خدا کا نشان ہے جواب ہے نہیں دراصل تعویز میں قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے اور اللہ نے بھی قرآن کی آیتوں سے محمد صاحب کا علاج کیا تھا جب محمد صاحب پر جادو ہوا تھا جی ہاں ایک نبی پر جادو ہوا تھا جسے ہم ویڈیو میں آگے جانیں گے اب قرآن کی آیت پڑھنا یا اسے گلے میں پہننا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اگر اسے علاج کی نظر سے پہنا جائے اسے بیدت کہا جا سکتا ہے بیدت مطلب انویشن لیکن شرک نہیں یعنی یہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ موڈن اسلام جھوٹا ہے اور یہ اندوشواس والا اسلام ہی سچا اسلام ہے اور یہ موڈن اور جھوٹا اسلام عرب اور باقی امیر مسلم دیشوں میں چلتا ہے اس لئے ہی وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں جبکہ یہ سچا اور اندوشواس والا اسلام غریب مسلم دیشوں میں چلتا ہے جو وقت کے ساتھ پچھڑتے جا رہے ہیں یہ جھوٹے اور موڈن اسلام کے فالوورز بہت کم ہے اور انہی کو دیکھ کر اسلام کا اچھا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جبکہ یہ سچے اور اندوشواس والے اسلام کے فالوورز سب سے زیادہ ہیں جنہیں دیکھ کر اسلام کی دوسری تصویر دکھائی دیتی ہے انہی غریب لوگوں کے حصے میں اندوشواس اور جہاد آتا ہے جس سے یہ ٹیرریس تک بن جاتے ہیں آئیے اب اس سچے اور اندوشواسی اسلام کی پوری کہانی ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ جاہل دکھنے والے مولانا غریب مومنوں کو لوٹتے ہیں اور ان کی عورتوں کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں ایسے کئی کیس ہو چکے ہیں جو عزت کھونے کے ڈر میں لائم لائٹ میں بھی نہیں آ پاتے جبکہ کچھ مشہور ہوتے ہیں اور ویڈیو میں آگے ان میں سے کچھ کے بارے میں بھی جانیں گے چلیے اب قرآن سے جانتے ہیں اسلام میں جادو ٹونا کرنا اور جادو ٹونا ہونا ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اسلامی جگت میں جادو ٹونے کی سب سے زیادہ بڑی اور مضبوط دلیل قرآن کی سور بکرا کی ایک سو دو نمبر آیت سور فلک اور سور ناس میں کچھ اس طرح ذکر آتا ہے اس کی تفسیر جانتے ہیں حضرت سلمان کے زمانے میں کچھ لوگ جادو ٹونا کیا کرتے تھے اور شیطان انہیں سکھاتا تھا کچھ جنات بھی ان کاموں میں لگے ہوئے تھے جو کی لوگوں کو جادو ٹونے اور اس طریقے کی چیزوں کو سکھایا کرتے تھے جس کو سیحر کہا جاتا تھا اس زمانے میں شہر بیبلون یعنی آج کا عراق یہاں دو فرشتے حارود اور مارود رہا کرتے تھے جو کی لوگوں کو اس طرح کا علم سکھاتے تھے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کفر ہے یعنی اللہ کے خلاف ہے اور وہے لوگوں کو یہ چیز جب تک نہیں سکھاتے تھے تب تک کہ وہ لوگ اس بات کو منظور نہ کر لیں کہ اس کفر کا گناہ انہی کے سر ہوگا یعنی کہ یہ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کفر ہے پھر بھی اس علم کو سیکھتے تھے اور میاں بیوی کے بیچ اس علم کے ذریعے درار پیدا کرتے تھے اللہ ان بکواز باتوں پر سچائی کی مہر لگاتا ہے لیکن اگلے پل اسے یاد آتا ہے کہ سب سے بڑا تو وہ خود ہے اس لئے وہ آگے یہ لائن بھی جوڑ دیتا ہے پر وہ چاہے جتنا کفر پھیلالیں بنا اللہ کی مرضی کے کچھ نہ ہو سکے گا اور نہ ہی اللہ کی مرضی کے بنا وہ کسی کو نقصان پہچا سکتے تھے یہ ایسا علم تھا جسے سیکھنے کے بعد ان کے لئے صرف نقصان تھا فائدہ نہیں تھا اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے کہ جو شخص اس چیز کا خریدار سیکھے گا یا سکھائے گا اور استعمال کرے گا آخرت میں یعنی قیامت میں اس کو صرف جہنم ہی نصیب ہوگا اور حقیقت میں یہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی روح شیطان کو بیج ڈالی کاش یہ ان کو پتا ہوتا تفسیر میں آتا ہے کہ اس لئے اللہ نے سارے جناتوں کی دور حضرت سلیمان کو پکڑا دی یا یوں کہیں تو جناتوں کو سلیمان کے تابع کر دیا یا گلام بنا دیا اب کسی بھی جن کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی بھی انسان کو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہتے وہ بھی نقصان نہیں پہچا سکتے تھے اور صرف سلیمان کے حکم کے گلام تھے یہ بیکار کی کہانیاں قرآن میں کیوں ڈالی گئی کیونکہ نبی پہ جادو ہوا تھا اس طرح کی آیتیں تب آتی تھیں جب نبی کی زندگی میں کچھ ہوتا تھا آئیے اس واقعے کو جانتے ہیں آگے کا واقعہ زیادہ تفسیر کے ساتھ ملتا ہے جس میں اللہ کے نبی محمد صاحب پر جادو ہو جاتا ہے اور کس طرح سے محمد اس کا علاج کرتے ہیں جو کی ایک مضبوط کری ہے کہ اندوشواس قرآن سے ہی پھیلتا ہے اس قصے کو ابھی آگے جانیں گے لیکن ان دو آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ انہی آیتوں کا سہارہ لے کر یہ مولوی لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ دو سورہ ہیں سور فلک اور سور ناس جن کا مجمون اور واقعہ اس طرح ہے تم کہہ دو میں لوگوں کے پروردگار لوگوں کے بادشاہ لوگوں کے معبود کی شیطانی وسوسے کی برائی سے پنہ مانگتا ہوں جو خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے جنات میں سے خواہ آدمیوں میں سے سور فلک کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پنہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری راتوں کے شر سے جبکہ اس کی تاریخی پھیل جائے اور ان سبھی عورتوں کے شر سے جو لوگ گروہ میں پھوک مارتی ہیں اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں قصہ کچھ یوں بیان ہوا سور فلک اور سور ناس کا سانی نجول یہ ہے کہ لبیب بن آزم اور اس کی بیٹیوں نے نبی پر جادو کیا اس سے نبی کے جسموں پر اس کا اثر ہوا پر دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوا یعنی اکل ٹھیک تھی تین دن تک جب طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تب جبرائیل فرشتہ محمد صاحب کے پاس آیا اور بتایا کہ ایک یہودی جس کا نام لبیب ابن آزم ہے اس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور ذروان کوئے کے اندر جادو کر کے جادو کا سامان کوئے کے اندر ایک پتھر کی نیچے چھپا دیا ہے محمد صاحب نے یہ بات علی سے کہی اور اس کو اس کوئے کی جانکاری تھی جب علی نے اس کوئے کا پانی نکالنے کے بعد وہ پتھر اٹھایا تو اس کی نیچے سے خجور کے نرم حصوں سے بنی ہوئی تھیلی کے اندر سے کچھ بال اور کنگی کے چند ٹکڑے اور ایک دھاگے کا ٹکڑا ملا جس میں گیارہ گانٹیں بھدی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا جس کے اندر گیارہ سوئیاں گڑی ہوئی تھی یہ سامان ملا کہا جاتا ہے کہ یہ سامان لبیب ابن آزم نے محمد صاحب کے گھر سے چورایا تھا جب یہ سامان نبی محمد کے سامنے پیش کیا گیا تب محمد صاحب نے دو سورت سورے ناس اور سورے فلق پڑھی جن دونوں میں گیارہ آئیتیں ہیں دعویٰ ہے جیسے جیسے ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے دھاگی کی گاٹ کھلتی جا رہی تھی اور محمد صاحب کو اس جادو سے نجات مل گئی اسی جانکاری میں کچھ حدیثیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو اس طرح ہیں آئیشہ کہتی ہے کہ بنو زریک کے ایک آدمی نے جسے لبیب ابن آزم کہا جاتا تھا اللہ کے رسول پر جادو کر دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا یہاں تک کی ایک دن یا ایک رات کو آپ میرے پاس تھے لیکن آپ نے بڑی دیر تک دعا کی اس نے مجھے اس کا جواب دی دیا ہے میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اس آدمی کو کون سی بیماری ہوئی ہے دوسرے نے جواب دیا کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے دوسرے نے کہا لبیب بن آزم نے پہلے نے پوچھا کس چیز میں دوسرے نے جواب دیا کنگے تتا سر کے بال جو نرخجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں پہلے نے پوچھا وہ کہاں ہیں دوسرے نے کہا زروان کوئے میں پھر اللہ کے رسول اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں گئے اور پھر آپ نے کوئے کو پاٹ دینے کا آدیش دیا اور پھر اسے پاٹ دیا گیا یہ تو تھا جادو کا قصہ اس کے علاوہ ایسی حدیث بھی ملتی ہے کہ محمد صاحب جادو کا ڈر میں ہر رات کچھ آیتیں پڑھا کرتے تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے جب بھی اللہ کے رسول رات کو سونے کے لیے جاتے تو وہ سور اخلاص سور الفلک اور سور ناس کی تلاوت کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ پر پھوکنے کے بعد اپنے چہرے اور ان حصوں پر پھیڑتے تھے جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچ پاتا اور جب بیمار پڑھتے تو مجھے ان کے لیے ٹھیک ویسا ہی کرنے کا حکم دیتے تھے جیسا کی وہ کرتے تھے حالانکہ وہ لبی بیون آزم کا نبی پر جادو کرنے کا اور اسلام کے سہارے اپنے پرسنل فائدے اٹھائے تھے اس وقت میں یہودی لوگ کافی مالدار ہوا کرتے تھے اور انہی میں سے ایک شخص تھا لبی بیون آزم جو کہ ایک مالدار کاروباری تھا جس نے محمد صاحب کا اسلام اپنانے سے منع کر دیا تھا اور نبی محمد کی نظر اس کے مالود دولت پر تھی جس کے لیے انہوں نے اپنے اوپر جادو ٹونا کی ساجش بتا کر اس کا اور اس کے پورے پریوار کا قتل کرا دیا تھا اس واقعے کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں جانیں گے ویسے محمد صاحب کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے میری دا محمد صریح ضرور دیکھیں جو صرف اوثنٹک اسلامی ریفرنس کے حوالے سے بنائی گئی ہے خیر آج انہی آیتوں اور حدیثوں نے ایک اند وشواس کا پورا بزنس کھڑا کر دیا ہے انہی آیتوں اور حدیثوں کے سہارے مولانا لوگ لوگوں میں گمراہی پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو جن، جادو، ٹونا، ٹوٹکا، کیا کر آیا سو تنوے دشمن میں جھگڑا، نظر کا لگنا، کسی کی ہائے ایسی الٹی سیدھی اور واحیات باتیں بتا کر مولانا لوگوں سے موٹی رقم اٹھتے ہیں اور لوگوں کو بے وکوف بنا کر اپنی جے بے وڑھتے ہیں یہ مولانا نقش سلمانی بنا کر لوگوں کو بیشتے ہیں رکھتے ہیں دکانوں مکانوں کی دیواروں پہ لگاتے ہیں کھانے میں ڈالتے ہیں، پانی میں پیتے ہیں اور گھلے میں بھی بانتے ہیں بازاروں میں کھلے آم دھڑلے سے نقش سلمانی اور ناجانے کون کون سے کالے جادو اور شیطانی علم کی کتابیں بکتی ہیں جن کے لیکھک یہ مولانا حضرات ہی ہوتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی مومن کچھ نہیں کہتا ہے کیونکہ یہ مولانا جانتے ہیں کہ یہاں انڈیا میں مومن اندوشواسی ہیں کم پڑے لکھے ہیں اور مورڈن دنیا اور سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جیسے یہ مولانا بتاتے ہیں ویسا مان لیتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اسلام جگت میں جادو ٹونے کو شیطانی کام یا شیطان کے ساتھ مل کر کام کرنے سے جھوڑا جاتا ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ڈیوائن شکتی کو بلا کر کچھ آئیتے یا صورتے پڑھ کر ان سے اپنا کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اٹکرے لگاتے ہیں کہ بھوشے میں ہونے والی گھٹناوں کو بدل سکیں یا انہیں دیکھ سکیں یہی خیال انسان کو اندوشواس کی اور لے جاتا ہے قرآن میں اور حدیث میں بہت سارے ذکر ملتے ہیں جو کی کالے جادو سے بچاؤ بری نظر سے بچاؤ جن اور بھوتوں سے بچاؤ اور برے جنوں سے بچاؤ یعنی سرکشہ جیسے سمادھان مومنوں کو دیتے ہیں جو کی انسان کو دماغی طور پر بہت بیمار بناتا ہے آج کے وقت کے مولانا اور آگے نکل گئے ہیں جو کی تابیز اور اپنی پڑھائی کے ذریعے یعنی قرآنی آیتوں کے ذریعے جوا سٹا جیسے حرام کھیلوں میں بھی مہارستے جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے دعویٰ پیش کرتے ہیں جس میں بھولے بھالے مومن پھج جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں یہی مولانا یہاں سے نہ کیول پیسہ کماتے ہیں بلکہ اپنی حوض بجھانے کے لیے ماسوم لڑکیوں کو بڑی چلاکی سے اور دھوکے سے ریپ بھی کرتے ہیں جو ابھی ہم ویڈیو میں آگے جانیں گے اسلام میں اند وشواس کی جڑے چودہ سو سالوں میں مولاناوں کا بزنس بہت بڑھ گیا کچھ گینی چونی آیتوں اور حدیثوں نے ایک اند وشواس کا اتنا بڑا پیڑ کھڑا کر دیا جس کی جڑے بھی بہت گہری ہو چکی ہیں آئیے آپ دیکھتے ہیں اسلام میں کتنے طریقے جادوی علم ہیں اور جن سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو کس طرح ہیں علم اکھم این نگوم جوتش اسے علمیں نجوم بھی کہتے ہیں یعنی ستاروں کا علم علم سمیہ نیچورل سسٹم میں ہیر پھیر کرنے کے لیے اسپیشل فیزکس اور فیزیکل طاقتوں کے ساتھ ویل پاور یعنی اچھا شکتی کو جوڑتا ہے اور اس میں ہپنوٹیزم بھی شامل ہے جیسے جادو اور اکشاروں کا جادو علم اللیمیہ یا آتماؤں کو وشمے کرنے کا علم جادو کر کے کنٹرول میں طاقتور اور مضبوط آتماؤں جیسے ستاروں کے آتمائیں اور جن کو لانے کے لیے مانس کا استعمال کرتا ہے علم الہمیہ یا تاویز شاندار اثر پیدا کرنے کے لیے اچھ روحانی دنیا کی شکتیوں کو نیچر کے اصل ایلیمنٹس کے ساتھ جوڑتا ہے علم الرمیہ یا اشبد جیسے کی ہاتھ کی صفائی بازیگری سپر نیچرل ایفیکٹس کا ایلیوزن پیدا کرتا ہے علم الفرصہ کسی انسان کے باہری روپ سے اس کے کریکٹر کا انمان لگانا علم تعبیر ار ریہ سپنوں کی ایکسپلینیشن کرنا علم اتلسمات یعنی تاویز علم الکیمیا یا کیمیا بنیادی دھاتووں کو سونے یا چاندی میں تبدیل کرنا یا تبدیل کرنے کی کوشش کرنا علم الخفیہ یا چھپا ہوا علم ان مخلوق کو بلانے کے لیے استعمال کیے جانے والے فرشتوں یا شیطانوں کے ناموں کی کھوچ کرتا ہے علم شوہ بادہ ایک بھرم پیدا کرتا ہے جیسے کی ایک جلتی ہوئی گیند کو گول گول گھومانا تاکہ وہ آگ کا گولہ لگے سب اسلامی سکولر اس بات پر ایک مت ہیں کہ شوبدہ ایک پرکار کا جادو ہے علم تسکیرت فرشتوں جنوں آتماوں یا الگ الگ جنگلی جانوروں کو کنٹرول کرنے کا طریقہ حرام بھی ہے اور جادو ٹونوں کا ایک روپ بھی مانا جاتا ہے علم کیافہ جادو کا استعمال سے کسی انسان کی ونشاولی نردھارت کرنے کی کلا عام طور پر سب سے زیادہ کیے جانے والا جادو اور ٹوٹ کے اور ان کا علم علم جن اسلامی دنیا میں ایک سپر نیچورل بینگ جس کے پاس دنیا کی ہر طاقت کی پوسیبلیٹی ہوتی ہے جن کہلاتا ہے اسی کو کابو میں کر کے اس سے من مطابق کام کرانا روحانی علم روح کو قبضے میں کر کے ان سے کسی کو مروانا یا منچاہ کام کرانا سپلی علم گندی چیزوں سے کالی کرتوتیں اور گندگی بھرے کام کرانا اس میں عام طور پر لڑکیوں کے ساتھ امانویے سیکس کیا جاتا ہے سار جن یا آتماوں دوارہ قبضہ کرنا کسی پہ یا کسی کے ذریعے مسرو قبضہ یا کسی بھی چیز پر اپنا قبضہ جمانا تلسم ہجر تابیس کے ذریعے آنکھوں کو دھوکہ دینا یا اس طرح کا تانہ بانہ بلنا جس سے آدمی کو گمراہ کر سکیں رکیہ بڑے چمتکار کرنے کی شمتہ یعنی یہ چمتکار جو کیول قرآن دوارہ کیے جا سکیں مولوی حضرات زیادہ تار رکیہ پر زور دیتے ہیں اور اس علم کی پیروی کرتے ہیں اس علم کو پاک علم بھی بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ رکیہ کرنے سے قرآن پاک کی آیتوں سے علاج پوسیبل ہوتا ہے جس سے جن بھوت نظر لگنا کیا کر آیا جسمانی اثر وغیرہ جیسے جادو کو کٹا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کا علاج کیا جا سکتا ہے جو کی پوری طرح سے اس جادو کے کھیل تماشی کے کاروبار میں بہت سے مولانا اپنی جسمانی بھوک اور تھرک کو شانت کرنے کے لیے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات جیسا گھنونا کام کرنے سے بھی باز نہیں آتے ہوتا یہ ہے کہ یہ مولانا لوگ عورتوں کو بہلاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی جن یا بھوتیا چڑیل کا سایا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ میں تمہیں تابیز دے رہا ہوں اور یہ تابیز اپنے بدن پر ملو جس میں ان کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ سارے کپڑے اتار کر یعنی ننگا بدن کر کے تابیز کو اپنے اوپر ملو جو کہ یہ مکار مولانا اپنی آنکھوں کے سامنے ہی کرانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد یہ اس تابیز کو جلاتے ہیں اس کی راک کو اٹھا کر ہاتھ کی ہتیلی پر ملتے ہیں اور خاتون کو خوب ڈراتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم پر چڑیل اور جن کا سایا ہے اس کے بعد یہ عورتوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک جادو ہے جو صرف ایک جننات ہی کاٹ سکتا ہے پھر اس کے علاج کے لیے ایک بہتی موٹا خرچہ بتاتے ہیں چونکہ وہ عورت نہیں کر سکتی اس کے بعد یہ اسے دوسرا طریقہ بتاتے ہیں اور اس کے لیے اسے بلکل فری میں بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں مولانا حضرات ایسا دکھاوا کرتے ہیں کہ جننات کو تمہارے ساتھ صحبت یعنی کہ ہم بستری کرنی ہوگی تب اس کا علاج سمبھو ہے عورت ڈر جاتی ہے اور ان مولاناؤں کی باتوں میں آ جاتی ہے مولانا حضرات کہتے ہیں کہ جننات میرے اوپر سوار ہو کر تمہارے ساتھ ہم بستری کرے گا اور تم اس پریشانی سے باہر آ جاؤگی عورتیں دباؤں میں آ کر مان جاتی ہیں اور ان مولاناؤں کے آگے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں اسے ہی سپلی علم بھی کہا جاتا ہے اس طرح سے مولانا مومینوں کی عورتوں کے ساتھ منمانی حرکتیں کرتے ہیں اور انہیں شرمسار بھی کرتے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی دکھار ایسے مولاناؤں کی اور ایسے مومینوں کی زندگی پر جو ان کے چکر میں پڑھ کر اور اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں کہ یہ مولانا کتنے طریقوں سے مسلم سماج میں اندوشواس کے بیج بو رہے ہیں اسلام کے اندوشواس قرآن کے جادو کے متعلق مولانا حضرات استدراج اور آیاتون کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ایک طریقہ کا جادو ہے حدیث میں جادو کو آیاتون کہا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں خوابوں کی تابیر مولانا حضرات لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک تماشا پیش کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے خوابوں کی تابیر یعنی خوابوں کے بارے میں بتانا یعنی ان کا ایکسپلینیشن دینا اگر دیکھا جائے تو خواب ایک طرح کا بھرم ہے جو کی دماغ پیدا کرتا ہے ڈاکٹر اور ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ دماغ وہی دکھاتا ہے جو تم نے کبھی دیکھا یا سنا ہو یا جس کی کلپنا کی ہو ایسا نہیں ہے کہ تم جس چیز کو نہیں جانتے یا جس چیز کو نہیں پہچانتے وہ دماغ تمہیں دکھائے آپ کبھی بھی آزما کر دیکھیں یا آپ کو اگر اپنے خواب یاد ہو تو اسے نوٹس کریں کہ خواب میں اکثر وہی چیز دکھائی دیتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہو چاہے وہ انفرمیشن کہیں سے بھی ملی ہو فیزیکل دیکھنا ویڈیوز پکچر یا مووی یا کوئی ہماری سوچ سے پیدا ہوا کردار جو کبھی نہ دیکھا ہو یہی ہمارے دماغ میں سٹور ہوتے ہیں اور وہی بعد میں ہمیں خواب میں دکھائی دیتے ہیں جبکہ مولانا حضرات اسی طرح کے خوابوں کی تعبیر بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایک اور چیز بہت عام ہے جسے کہتے ہیں فال کھولنا فال کھولنا ایک طرح کا ڈراما ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ کتابیں جو خوابوں کی تعبیر اور انسان سے ریلیٹڈ پریشانیوں کے اوپر لکھی گئی ہیں ایسی کتابوں کو مولانا حضرات اپنے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور مومنوں سے کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی ایک پیچ پر انگلی رکھو جب مومن انگلی رکھ دیتا ہے تو اس کو کھولا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے اس پیچ پر انگلی کو ٹھہرا دو جہاں بھی مومن کی انگلی رکھتی ہے وہیں پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے اور زیادہ تر ایسی کتابوں میں کچھ ڈراؤنی اور پریشان کرنے والی ہی باتی لکھی ہوتی ہیں جس سے مولانا فال کھول کر لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان سے اس کا علاج کرنے کے لیے ترے ترے کے جھوٹے فری بھی علاج بتاتے ہیں اور لوگوں سے پیسے اٹھتے ہیں اتارا دھورت مولوی اور بابا کا علاج کرنے کا ایک نیا فارمولہ ہے جسے کہتے ہیں اتارا اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے مریض کے سامنے ایک مٹی کی ہنڈیا رکھتے ہیں جس میں قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد ایک گلاس پانی پر پھونک مارتے ہیں اور اس پانی کو جیسے ہی ہنڈیا میں ڈالتے ہیں تو اس میں آگ لگ جاتی ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کیونکہ یہ لوگ کچھ کیمیکل کا استعمال بھی کرتے ہیں جس میں فاسفورس اور سوڈیم میٹل مکھے ہیں دونوں ہی کیمیکل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فلمیبل ہوتے ہیں فاسفورس آکسیجن کے سمپرک میں آنے پر جلتا ہے اور سوڈیم میٹل پانی کے سمپرک میں آ کر بہت تیزی سے جلتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنے مریضوں کو ہنڈیا کے آگے بیٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ آنکھے بند کرو اور دعا پڑو تب یہ چپکے سے ہنڈیا کے اندر سوڈیم میٹل کے کچھ ٹکلے ڈال دیتے ہیں اور جیسے یہ آدمی آنکھ بھولتا ہے تو ڈراما کرتے ہوئے جننات کو بلاتے ہیں اور پھر پانی سے بھرے گلاس کا پانی اس مٹی کی ہنڈیا میں ڈالتے ہیں جیسے پانی ہنڈیا میں ڈالتے ہیں تیز آواز کے ساتھ دھماکہ ہوتا ہے اور چاروں طرف آگ لگ جاتی ہے جس سے بابا اپنے مریض کے دماغ میں ڈھر پیدا کرتے ہیں یہ لوگ ڈراما کر کے ایسے جتاتے ہیں کہ اصلیت میں جننات آ چکا ہے اسی کے ساتھ یہ ایک ٹرک بھی استعمال کرتے ہیں ایک بہت ہی پتلا نائلون کا دھاگہ بازار میں بڑی آسانی سے مل جاتا ہے جو کپڑے کی کڑھائی میں استعمال ہوتا ہے وہ دھاگہ جلدی سے آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا کیونکہ یہ بہت ہی پتلا اور مہین ہوتا ہے لیکن ساتھی بہت مضبوط بھی ہوتا ہے اس دھاگے سے ہی چیزوں کو باند دیتے ہیں اور اپنے دوسرے ہاتھ سے یا اپنے کسی ساتھی کی مدد سے اس دھاگے کو پکڑ کر کھیشتے ہیں جس سے آس پاس کا سمان گرنے لگتا ہے یا ہلنے لگتا ہے جس سے انسان کو لگتا ہے کہ واقعی میں کوئی جننات حاضر ہو گیا اس میں ان کے اندھیرے کمرے ان کا پورا ساتھ دیتے ہیں باقی ان کا ڈراما اور چیخ پکار باقی کا کام بہو بھی کر دیتے ہیں جس کے چلتے بابا اپنی منمانی چلاتے ہیں اور لوگوں سے بکرا سور بھینس اونٹ پہاڑی کووہ اور بیس ناخون والے کچھوے اور ناجانے کیسے کیسے جانوروں کی بھلی مانگتے ہیں اور یا پھر اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے بولتے ہیں ڈر کے مارے سبھی مریض ان کی بات مان جاتے ہیں کبھی کبھی یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر تم نے جننات کی بات نہیں مانی تو تمہارے گھر میں کچھ برا ہوگا اور لوگ ڈر کے مارے ان ڈھگوں کو پیسے بھی دے دیتے ہیں دوسرا کیمیکل فاسفورس کا استعمال کچھ اور بھی طریقے سکھیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنی انگوٹھی یا ہاتھ کے ناخون میں اسے پھنسا لیتے ہیں اور سامنے مریض کے کپڑوں پر اسے پھیک دیتے ہیں یا چھڑک دیتے ہیں جیسے ہی فاسفورس اوکسیجن کے سمپرک میں آتا ہے تھوڑی دیر میں جلنے لگتا ہے جس سے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جن تم سے ناراض ہے اور تمہیں مارنا چاہتا ہے اس لئے یا آنٹ دات کا نورانی بکرا یا جنگلی بہنسا یا جنگلی سور جو کہ بازار میں نہیں ملتے مجبوری میں یہ لوگوں کو اس کے لئے انہیں موٹی رقم ادا کرنی ہی پڑتی ہے اس طرح سے لوگ انسانوں کا اتارہ کر کے بیوکوف بناتے ہیں اور بلی کا پیسہ ملنے کے بھری بالٹی کو خون جیسا رنگ دینے کے لئے کافی ہوتا ہے یہ ملانا حضرات لوگوں کو ان کے گھر کی مٹی مگواتے ہیں اس میں بڑی چلاکی سے پنکی کو ملا دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کانچ کے خالی گلاس میں پانی بھر کر رکھتے ہیں جب اس کے گھر بنا کر اتارہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے اتارے میں لوگوں کو بے وکوف بنایا جاتا ہے جھاڑ پھونک مولانا نے آج کے دور میں ایک اور پروپگنڈا پھیلا رکھا ہے جسے جھاڑ پھونک کہتے ہیں زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ملہ مولوی سماج میں جن کی کوئی حصداری نہیں ہے یہ لوگ اپنے گھروں میں یا چھوٹی موٹی دکانوں میں یا کسی پیر درگا کے سیلن بھرے کمروں میں جہاں سے مردوں کی مہک آتی ہے یعنی ایسی جگہ پر جا کر اپنی چوکڑی جماتے ہیں یا اس جگہ پر ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں انسان ڈر جائے وہاں پر یہ اپنے جھاڑ پھوک جیسا فرضی کام کرتے ہیں اور اسے دنیا کی نظر میں صحیح ثابت کرتے ہیں جھاڑ پھوک جیسا الفاظ سن کر عام مومنوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی قرآنی آیت پڑھ پھوک ماریں جس سے ان پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اس سے ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پر ایسا نہیں یہ لوگ مومنوں کو جھان پھوک کے بہانے بلاتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں جن بھوت کا جھانسہ دے کر کیا کر آیا بتا کر ڈراتے ہیں اور پھر انہیں لاج بتاتے ہیں جو کی سمجھ کے بلکل پر ہوتے ہیں جیسے چالی جمعیرات درگا پر جانا چادر چڑھانا اگر بتی جلانا کالی دال تیل گھی کا چڑھا وغیرہ وغیرہ البتہ ہوتا یہ ہے کہ یہ گھٹیا تھگ لوگوں سے آہستہ آہستہ اپنے گھروں کا راشن بھی مگوانے لگتے ہیں اور اس سے اپنے گھروں کا انتظام چلاتے ہیں جبکہ بھولے بھالے مومن سالوں سال ان گھٹیا تھگوں اور بہروپیوں کے چکر میں پھس کر اپنا قیمتی وقت اور پیسہ برباد کرتے ہیں یہ تو ہوا آج کے وقت کے مدرس چھاپ اور انپر جاہل ملہ مولویوں کے درمیان کیا جانے والا جادو اور ان کی دلیلیں اب ہم بتاتے ہیں آج کے وقت کے کچھ پڑے لکھے جاہل اور جاہلانہ سوچ رکھنے والے مولاناؤں کی رکیہ کو لے دلیلیں آج کے وقت یعنی مورڈن ایج کے پڑے لکھے گریجویٹ مولانا بیکگراؤن سے تعلق رکھنے والے لوگ باغ قرآن میں کوانٹم فیزکس ہونے اور اس سے بیماریوں کا علاج کرنے جیسی دلیلیں دیتے ہیں جو کہ ابھی خود ایک ریسرچ کا وشہ ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کوانٹم فیزکس میں ایٹم کو ساؤنڈ ویو کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے اسی طرح قرآنی آیتوں کے ذریعے گلے سے اس طرح کی ساؤنڈ ویو نکلتی ہیں جس سے انسان کے اسپاس کی نگیٹیویڈی ختم ہو جاتی ہے اور انسان بہتر محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ ان فرضی سائنس دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ایسی صورتیں اور آیتیں نازل کی ہیں جن کو پڑھ کر کسی پر پھونک مارنے سے اس انسان کو ذہنی طور پر اچھا محسوس کرائے جا سکتا ہے جب یہ possible نہیں ہے اصل میں ہیومن ووکل کوٹ اس طرح کا ساؤنڈ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا جس سے ایٹم کے درمیان کسی بھی طرح کا کوئی وائیبریشن کی جا سکے دراصل کوانٹم فیزکس ابھی خود ایک ریسرچ کا وشہ ہے جس میں ابھی تک زیادہ چیزوں کو تلاش باقی ہے پر ان مولانا حضرات نے ہالی ووڈ کی فلم میں دیکھ کوانٹم فیزکس سیکھا ہے جس سے انہیں لگتا ہے کہ کوانٹم فیزکس میں پی ایش ڈی ہولڈر بن گئے اور یہ لوگ انپڑ اور کم پڑے لکھے جاہل مومینوں کو بہلانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں جن کی باتیں سنکر ماسوم مومینوں کو لگتا ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے کو قرآن میں بتا دیا تھا جو کی ایک مزاگ کے لابا اور کچھ نہیں ہے موڈن دور کے مولانا جو تھوڑا پڑھ لگ گئے ہیں اور اپنی زندگی زکاة اور فطرے پر جی رہے ہیں یہ لوگ جادو ٹونے ٹوٹ کے کو سرے سے نہ کارتے ہیں پر جن اور رکیہ کو ماننے سے انکار بھی نہیں کرتے جن آئے چوڑیل آئے بھوت آئے جادو آئے ٹون آئے میں روحانی آمیل کے پاس نہیں جان جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کی جان چوڑیل اور بھوتوں اور جادو سے نہیں چھوٹے گی بتا دوں اور سنت جو رکیہ ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ ان کا کہنا ہے کہ جن اور شیطان قرآن سے ثابت ہے اور ان کی شیطانی علم اور کام بھی یعنی شیطان اپنا کام بے فکر کر سکتا ہے جس کا علاج قرآن کے آئتوں سے کیا جا سکتا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف تو یہ نقلی مولانا حضرات جادو کو جھوٹا بھی بتاتے ہیں اور پھر اس کی طرف داری بھی کرتے ہیں یعنی کہ منافقت یعنی double standard اسلام کو بچانے کے لیے انکار اور پیسہ کمانے کے لیے اقرار آئیے اب ان رنگیلے مولاناؤں کے کچھ اترنگی علاج دیکھتے ہیں جو کی گصہ اور حسی دونوں دلواتے رنگیلے مولاناؤں کے اترنگی علاج اسلامی دنیا کے ان رنگیلے مولاناؤں کا بڑا اترنگی علاج دیکھنے کو ملتا ہے جب کوئی مومن یا مومنہ ان مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں تو یہ اسے تاویز گنڈے تو دیتے ہی ہیں ساتھ میں بڑے عجیب و غریب ٹوٹکے بھی بتاتے ہیں جیسے ہڈیو پر قرآن کی آیتیں لکھوا کر اس کو قبر مگڑواتے ہیں تابیز وغیرہ بنوا کر ندی میں ڈالنے کے لئے دیتے ہیں مردے کی راک مگا کر ٹوٹکے بناتے ہیں انار کے پیڑ پہ تابیز لٹک واتے ہیں اور ناجانے کیسے کیسے بےوکوفی بھرے علاج بتاتے ہیں اگر گلتی سے کوئی پیار کا مارا بھٹکا ہوا آشک ان کے پاس پہنچ جائے تو اسے تو ایسے علاج بتاتے ہیں کہ وہ پیار کرنے میں بھی پچھتانے لگ جائے جیسے اوڑت کی ڈال پر آیتے پڑھ کر پھوکتے ہیں کہتے ہیں اسے لے جا کر اپنی محبوبہ کے دروازے کے آگے ڈال دو محبوبہ کا پیار پڑے گا تو تمہارے پیار میں دیوانی ہو جائے گی چراغ بنا کر دیتے ہیں کہتے ہیں چراغ کا محبوبہ کے گھر کی طرف کر کے مغرب کے بعد جلا دیں پوری راہ جلنے دیں جیسے جیسے چراغ جلے گا ویسے ویسے محبوبہ تمہارے پیار میں دیوانی ہوتی چلی جائے گی اور تم سے ملنے کے لئے تڑپے گی اور اس کے لئے بڑی اچھی خاصی رقم وصولتے ہیں اچھا یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر محبوبہ کی جگہ اس کی ماں کا پیار پڑ جائے تو کیا ہوگا تو کیا جوان لڑکوں کے ساتھ بڑیا یا جوان لڑکی کے ساتھ بڑا آدمی یا ساس کے ساتھ جو دمات کے بھاگ دو چار کیس دکھائی دیتے ہیں وہ کیا یہی سے پیدا ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص آ جو اڑیل ہو اور جس کا کام نہ بن پا ہمارا کام ہوگا اب بتاؤ بھلا چیل کا پیش آپ بیچارہ انسان کہاں سے لائے آج کے وقت میں ایک نیا ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو بہت ملنا ہے عام طور پر آپ لوگ دیکھتے ہوں کہ کہ کی پرائیویٹ پروپرٹی ہو جہاں جگہ ملے گی ان مولانا حضرات کے اشتہار دیکھنے کے لئے ضرور ملیں گے جیسے خان بابا رحیم بابا کریم بابا بابا کبیر بابا جمیری نور خان بابا جلال اور پتہ نہیں کون کون سے بابا مارکیٹ میں اویلیبل ہیں درسل ہوتے یہ سارے بابا مولوی حضرات ہی جو کی دعا تابیس اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے کام کرنے کا اور اس کے ذریعے جادو ٹونا کرنے کا دم بھرتے ہیں ایسے بابا اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں وشی کہ اگر تمہارے اندر اتنی ہی طاقت ہے یا تمہارے پاس ایسے جنات ہیں کہ کسی کو کسی کے کابو مگر دیں تو بھائی کسی سیاست دان یا کسی بڑے ادھکاری کو اپنے وش میں کر کے اس سلامی دنیا کی تمام مشکلات کو کیوں نہیں solve کرا لیتے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بڑا political انسان آپ کے وش میں ہو تو آپ جو منمانی دوسرے ملکوں میں چلاتے ہو وہ یہاں بھی چلا پاؤ گے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو ہوتا کچھ ہے نہیں آج تک کسی مولانا کا جن زفر تک نہیں پہنچ پایا یا تو جن کمزور ہے یا زفر طاقتور ہے خیر اسی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چند مولانا کس طرح سے آپ لوگوں کو بیوکوف بناتے ہیں اور ایسے تھگوں کو اپنی گاڑی کمائی کا بڑا حصہ بھی دیت دیتے ہیں کچھ مولوی حضرات دیسی دوائیوں سے علاج کرنے کا دعوہ بھی کرتے ہیں اور دوائی کھانے کی آڑ میں جادو ٹونے کا بھی کام کرتے ہیں جسے یہ فقیری دوائی کھانا یا کریمی دوائی کھانا کے نام سے چلاتے ہیں موٹی ان کا یہ رہتا ہے کہ انسان کو دوائیوں کے علاوہ دوائی تابیس کے ذریعے تھگا جائے جب خود بیمار ہوتے ہیں تو انہ انگری دوائی کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے آئیے اب چلتے ہیں اپنے سب سے ایمپورٹنٹ سیکشن کی اور جہاں ہم جانیں گے کہ بھوت جن چڑیل اصل میں کون سی بیماری ہوتی ہیں اور ان کے کیا علاج ہیں جن بھوت پریت سائنس کی نظر میں وجہ اور صحیح علاج سکریزوفرینیا یا سیزوفرینیا جب کوئی آس پاس نہ ہو تب ایسا لگنا کہ 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 کوئی ہے یا بھوت ہونے کا احساس صرف دماغی کھلل ہے یہ بات شاید آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں اور مانتے ہوں لیکن اب اسے ایک ریسرچ کے دوران منو چکتسکو کی ایک ٹیم نے ریسرچ کیا تب ریسرچ نے 12 ایسے لوگوں کے دماغ کو سکین کیا جنہ نیور لوجیکل وکار تھا اور جنہوں نے بھوت کی موجودگی کو انुبھاو کرنے کے بارے میں بتایا تھا ریسرچ کو پتا چلا کہ ان مریضوں کے دماغ کے اس حصے میں چوٹ لگی ہوئی تھی جس کا سمبند آتم بود حرکت اور کسی جگہ میں شریر کی استثی سے ہوتا ہے بعد مور ٹیسٹ میں ویجیان نے 48 صحت مند والنٹیرز کو چنا جنہ پہلے پیرا نورمل کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا ان لوگوں کرتے ہیں تب دماغ برمیت ہو رہا ہوتا ہے یہ شریر کی استثیتی کا غلط انمان لگاتا ہے اور ایسا مانتا ہے کہ یہ کسی اور کا شریر ہے دراصل ہمارا دماغ کسی جگہ میں اپنے شریر کو کئی جگہ رکھتا ہے سماننے پر اس پر خود کی تیار کی تو ایک بیماری سامنے آتی ہے split personality disorder دراصل کبھی کبھی یہ اپنے شریر کی ایک اور چھوی بناتا ہے جسے وہ خود کے روپ میں نہیں بلکہ کسی اور موجود چیز کے روپ میں کرتا ہے یا مانتا ہے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان کے ریسرچ ریزرٹ سے سیزوفرینیا جیسی نیورولوجیکل اسثیتیوں کو سمجھنے میں بھوشے میں اور بہتر مدد مل سکتی ہے جن لوگوں کو بھوٹ پرید بادہ کا شکار بتا جاتا ہے وہ سیزوفرینیا نامک مانسک بیماری سے affected ہوتے ہیں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جو لوگ مانسک روگی ہوتے ہیں وہ ایسے باباؤں اور مولاناؤں کے پاس جا کر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ ان کے مانسک آستھا اور ڈر بھی ہوتا ہے آستھا سے اس کو مانسک بل ملتا ہے اور یہ کوئی خاص بات نہیں ہے بھوت اتارنے والوں کے لئے کسی بھی سپیشل جگہ جا کر مانسک روگی کے ٹھیک ہونے کی پیچھے کی وجہ ہوتی ہے اس کا پربل وشواس ہونا یعنی کہا جائے تو ایک طریقے سے کسی انسان کے من میں یہ پربل اچھا یعنی خواہش ہو جائے کہ میں فلا جگہ جا کر ٹھیک ہو جاؤں گا اور اسے وہ لے جائے جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دماغ اس چیز کے لئے تیار ہوتا ہے اور وہاں پہنچنے پر اس کو وہی محول ملتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے اس لئے انسان ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے سیزوفرینیا میں ویکتی اپنے خیالوں میں کھویا رہتا ہے اور اسے بہت ادھک ڈر لگتا ہے اندھیرے میں اور زیادہ ڈرت ہے اس بیماری میں ویکتی کو لگتا ہے کہ اس کے آسپاس جو موجود لوگ ہیں وہ بھوت ہیں اور اسے مار ڈالیں گے اس لئے اس بیماری سے گرست انسان ہر سمیت ڈر ہوا رہتا ہے انسان نہ 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 ہوتے ہیں وہ لوگ سیزوفرینیا کی گرفت میں آ جاتے ہیں ایسے مریض بینا وجہ جھگڑے بھی کرتے ہیں سیزوفرینیا جیسی بیماری سے گرست لوگ آتم ہتیا تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اصل وجہ ان کا ڈپریشن میں ہونا بھی ہوتا ہے جو لوگ سیزوفرینیا اور کھولے ہوئے ہیں جس میں دلی کا عباس یعنی institute of human behavior and allied science بھی ہے 10 اکتوبر کو بنائے جا رہے world mental health day پر آپ لوگوں کو سرکار کی طرف سے کافی جانکاری بھی provide کی جاتی ہے تو مہربانی کر کے اس چیز پر ایک بار دھیان دیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو جو جن بھوت وغیرہ جیسی بیماریوں سے گرسیت ہیں ان کو بھی اس بارے میں بتائیں اور ان کی زندگی کو بچائیں یہ آپ لوگوں کا کرتوی بھی ہے hysteria ایک طرح mental disorder یہ psychological problem ہے psychiatrist کے مطابق جب کوئی انسان mentally یا emotionally پریشان ہوتا ہے تو اپنی طرف دھیان کرشت کرنا چاہتا ہے اور آس مانی حرکت کرتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ویکتی کو ایسا کرتے دیکھ دوسرا تیسرا اور کئی لوگ آس مانی حرکت کر سکتے ہیں اس میں ویکتی اندر ہی اندر گھوٹ رہا ہوتا ہے اور اپنا درد کسی جہاں پہلے سے کوئی نہ کوئی ہسٹیریا کا پیشنٹ جھومتا رہتا ہے دوسرا پیشنٹ جب کسی ایسے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ ایسے پیشنٹ ایک دوسرے کو کا پی کرتے ہیں تب ہسٹیریا ماس ہسٹیریا بن جاتا ہے ماس ہسٹیریا زیادہ تر کلچر بلیو والی جگہ پر ہونے والی بیماری ہے یہ سمسطیا گاؤں اور کم پڑے لکھے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلچر بلیو کی بیماری ہوتی ہے جب کلچرل بلیو انمنیجیبل یا ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ماس ہسٹیریا کی سمسطیا ہو سکتی ہے اس لئے کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلا ویکتی کو مات آگئی ہے یا فلا ویکتی کو بھوط پریت جن سایا آدھی چڑھ گیا ہے یہ سمسطیا زیادہ تر مہیلاو میں دیکھی جاتی ہے جو کم پڑی لکھی ہیں یا جو اپنی اچھا اور من کی بات کو اندر ہی دبا دیتی ہیں کسی سے کچھ نہیں کہ پاتی ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی مہیلاو کے پتی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے اور عورتوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں بات بات پہ ان سے غلص سلوک کرتے ہیں ان یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اس میں جو psychological system یعنی لکشڑ ہیں وہ بدل کر physical میں convert ہو جاتے ہیں جس پریوار کو لگتا ہے کہ کوئی شاریر بیماری ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس لیے اس conversion disorder کہتے ہیں hysteria کا patient اکثر یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کچھ دکھ نہیں رہا ہے لگ رہا کوئی اس کا گلہ دب آرہ ہے یا کوئی دکھ رہا ہے یہ ساری تکلیف patient کو mental condition کی وجہ سے ہوتی ہیں ایسا سچ میں نہیں ہوتا اس mental condition کو لوگ اند وشواص سے جوڑ بھوت پریت آتما چڑیل جن سایا یا ماتا جی چڑھنے کا نام دیتے ہیں ہسٹیریا کا دورہ کچھ patient میں اتنی بار repeat ہو جاتا ہے کہ پھر لوگ اسے جن سایا چڑیل ماتا یا بھوت پریت ہی سمجھ بیٹھتے ہیں تو ٹائم خراب کیے بغیر لوگوں کو یہ بباس سمجھنی چاہیے کہ یہ بیماری separation کی ہے اور اس کا علاج ہے expression hysteria اور schizofrenia جیسی بیماری کے patient کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے patient کا علاج کرانا ضروری ہے سب سے پہلو سے psychologist کا پاس لے جانا چاہیے psychologist اس کی دبی ہوئی اچھائے پوچھ کر باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں family کو جاغرو کو educate کرتے ہیں patient کی counseling چلتی ہے اور اسے meditation کرائی جاتا ہے hypnotherapy سے patient کو کافی مدد ملتی ہے hypnotherapy میں patient کی دبی اچھاو کو باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی mental condition ٹھیک کی جاتی ہے ان سب کی مدد سے patient دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جاتا ہے چلیے آپ جانتے ہی ان مولوی حضرات اور بابا دوارہ لوگوں پر کیے گئے اتی چار اور ظلم کی کچھ سچی کہانیاں جن سے پتہ چلتا ہے کی کیسے ان بھولے بھالے ناسمج ماسوم لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اور ان کے پیسوں کو ہڑپنے کے لیے یہ کس حد تک گڑ جاتے ہیں ہم اس ویڈیو میں کچھ زیادہ ہائیلائٹیڈ کیس پر بات کریں گے باقی بہت سارے کیس ہیں جن کو دس ویڈیو میں بھی کور نہیں کیا جا سکتا تو ہم نگر ہے وہاں پر ایک عورت نشہ رہتی تھی جس کے پریوار میں دو بچے بھی تھے دس سال کا بیٹا میراب اور چھے سال کی بیٹی کینن تھی اس کا شوہر اب ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا یہ مہیلہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ریلیشن میں تھی جس کی وجہ سے اس کا پتی چھوڑ کر چلا گیا تھا اور محلے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ عورت جادو اور تاویز گنڈو جیسے کاموں میں لگی ہوئی تھے اب کیس اسٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ ایک مولوی کے پاس گئی اور جا کر اس نے اپنی پریشانی اور غریبی کے بارے میں بتایا ظاہر سی بات ہے کہ جس کا پتی چلا گیا ہو اس کو گھر چلانے میں دککت ہوتی ہی ہے ایسے میں اس مولوی نے اسے ایک سلحہ دی اور مولوی نے کہا کہ میرے پاس ایک جنہات ہے جو آسمان سے پیسو کی بارش کر سکتا ہے سب سے پہلے نشا نے اپنے پریمی سعود فیزی جو کہ ایک پورو پارشت بھی تھا اور کافی پیسے والا تھا اس کو بتایا اور ساتھ میں دو عورتوں کو اور دو مردوں کو بھی سلسلے میں شامل کر لیا بعد میں یہ لوگ مولانا کا پاس گئے اور وہاں جا کر انہوں ایک طرح کا اور جو ہیرن کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کی ڈیمان رکھی جو کی 20 سے 25 لاک روپے کی آئے گی اس پر نشا نے پوچھا کہ کیا کوئی اور بھی طریقہ ہے تو مولانا نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے یا تو تم کستوری دے دو یا اپنے بچوں کی بلی تو تمہارا کام ہو جائے گا اس پاکھنڈی نے یہ بات یہاں پر اس لئے کہی تھی کہ کوئی بھی عورت اپنے بچوں کی بلی نہیں دے گی اور اس طرح اسے پیسے ہی ملیں گے لیکن پاکھنڈی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس رات نشان اپنے دونوں بچوں کی جان لے لی رات کوئی چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے تھے ان کو اٹھا کر اس نے سر کے بل پانی کی ٹنکی میں ڈال دیا اور تب تک پکڑ کر الٹا رکھا جب تک کہ وہ مر نہیں گئے مر نے تب پولیس نے لوگوں سے کڑی پوچھ تاج کی تب یہ لوگ ٹوڑ گئے اور ساری باتیں بتا دی جس سے یہ پتہ لگا کہ ان مولاناوں کے مائنڈ واش کرنے پر ہی نشانے اپنے ہی سگے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کیس نمبر دو یہ کیس بہت خاص جو مولانا ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چیک چیک کے اسلام کو بہتر بتانے اور اسے عورتوں کے لیے سب سے بہتر مذہب کی دلیل دیتا ہے اور اس کو پوری دنیا میں چھا جانے کے لیے لمبے چوڑے بیان دیتا ہے جو بہت فیمس ہے اس کو سال کی سزا ہوئی بلات کار کی کیس میں ہوا کچھ یوں کہ مولانا جرجس اکثر بنا رس میں تقریر کرنے کے لیے آتا جاتا رہتا تھا 2013 میں جیت پورا تھانا کی رہنے والی ایک مہیلہ اس کے پاس جھان پھوک کے لیے آئی اور آ کر اس نے اپنی پریشانی مولانا کو انسان بتائے گا اس نے وہی سب بات اس مہیلہ سے کی اس نے کہا کہ تمہارے اوپر جن کا سایا ہے جس کو شانت کرنے کے لیے دوسرے جن جن ات کو اس پہلے جن جن ات کو کٹنا مطلب ہٹانا پڑے گا اور میرے پاس جن جن ات ہے جو میرے اوپر سوار کو احساس ہوا کہ مولانا اس کے ساتھ بلادکار کر رہا ہے تو اس نے مولانا کا ویروت کیا اور پولیس میں جانی کی دھمکی ملنے کے بعد مولانا ڈر گیا اور اس سے شادی کرنے کا وعدہ کرنے لگا اس نے مہیلہ کو آشواسن دیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا اور مہیلہ اس پر شاند ہو گئی اس کے بعد بھی مولانا جرجیس اس مہیلہ کے ساتھ بار بار بلادکار کرتا رہا جب مہیلہ کو لگا کہ یہ آدمی میرے ساتھ شادی نہیں کرے گا اور یہ صرف میرے شریر کو بھوگ رہا ہے تب مولانا کے خلاف اس مہیلہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی پولیس نے ایکشن لیتے ہو مولانا حضرت محمد جرجیس کو گرفتار کیا اور اس پر مکرمہ چلایا کوٹ نے مولانا کو دوشی پاتے ہوئے اس پر دس ہزار کا جرمانہ اور دس سال کی سزا سنائی ابھی مولانا صاحب جیل میں بند ہیں اور ہائی کوٹ میں اپنی عرضی لگائے ہوا ہیں ان کا ماننا کہ میرے اوپر جھوٹا الزام لگائے گیا ہے پر جانکاری کے لئے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دیش میں سزا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے جب تک پختہ اور پکے ثبوت نہیں ہوتے تب تک سزا نہیں ہوتی اسی لئے فائی آر لکھانے کا اور سزا ہونے کا جو ریشیو ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کیس کا کیا ہوگا تیسرا کیس جو بہت خاص ہے اصل میں ہمارے یہاں کے مومن لوگ اپنے بچوں کو ایسے مولانا وں کیس کچھ اس طرح ہے جس میں بچی کی پیچان چھپائی گئی ہے ایک کشمیری وقتی کو بزنس میں بھاری نقصان ہوا تھا اس لئے وہ ایک خان بابا کا پاس گیا بابا نے اس وقتی سے کہا اس کے پاس جن ہے جو اس کی سمسی 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 لیکن جن صرف لائیا اور بابا نے کہا کہ رات کو اس ماسوم بچے کو وہیں چھوڑ دیں کیونکہ جن رات کو ہی بات کرتا ہے بابا کی بات مانتے ہوئے وقتی اس بچے کو وہیں چھوڑ گیا اور پھر رات میں بابا نے بچے کے کپڑے اتارے اور اس کے ساتھ ایک شرمناک حرکت کی اور اس بچے کا بلات کار کیا بچے کا کہنا ہے میں چیخنا چاہتا تھا لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے میرا موہ دوار کھاتا وہ کہہ رہا تھا بس پانچ منٹ اور جب اس نے میرا بلات کار کیا اس نے مجھے دھمکایا کہ اگر کسی سے اس بارے میں بتایا مانسک پریشانیوں سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا لڑکے کو گھر والوں نے ڈاکٹر کو بھی دکھایا پر اس کی الاج سے کوئی فرق نہیں پڑا باد میں بچے کو منو ویجیانک افرا میر کے پاس لے جائے گیا تب اس نے اس بچے کی کاؤنسلنگ کی کئی مہینے کہ وہ جلدی ٹھیک بھی ہو جائے گا اس کی سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ بچوں کا من بہت کومل ہوتا ہے اگر بچپن میں کوئی ایسی گھٹنا اس کے ساتھ ہو جائے تو شاید وہ جوانی تک بھی اس سے نہیں اُبھر پاتے آپ سبی سے وینتی ہے کہ آپ کے اگر چھوٹے بچے ہیں تو مہربانی کر کے کم سے کم انہیں کسی بھی مولانا بابا تانترک یا ملہ کے پاس نہ لے جائیں اگر کوئی پریشانی ہے اس کے ویوہار میں بدلاؤ محسوس ہو یا کسی چیز کی دکت ہے تو اس سے بات کریں ڈاکٹر کو دکھائیں یا منو ایگینک کو دکھائیں اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے کیس ہیں جن میں یہ مولوی جگت کے لوگ لوگوں کے ساتھ پیسہ زندگی اور عزت کا ننگا ناچ کھیلتے ہیں پھر بھی لوگ ان کے چکروں میں پڑھ کر وقت اور پیسہ پرباد کرتے ہیں زندگی بہت چھوٹی اور بہت قیمتی ہوتی ہے دنیا کی ہر بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں اچھے لوگوں نے بہت مہنت کی ہوتی ہے کتنے لوگوں نے بیماریوں کو سمجھنے کے لیے اپنی پوری کی زندگی لگا دی ہوتی ہے نا جانے ہمارے کتنے پوروجوں نے اپنی جان کچھ انجان چیزوں سکے انسان اپنی مدد خود کرتا آیا ہے کبھی کسی اللہ یا گوڈ نے اس کی مدد نہیں کی ہے جس اللہ کے مللاؤں کے بتائے علاج میں آپ اپنا پیسہ اور وقت برباد کرتے ہیں وہ اللہ نہ تو اپنے نبی کے دانٹ ٹوٹنے پر اس کا علاج کر پایا اور نہ اس کی موت کے وقت اس کا زہر اتار پایا تھا اللہ کا فرشتہ جبرائیل بھی محمد صاحب کی مدد قرآن کے آیت اسے نہیں کر پایا تھا اپنی قیمتی جان ان ملاؤں کے ہاتھ میں مت دیجئے اس علاج پر بھروسہ کریے جو انسان نے اپنی محنت اور لغن سے اجاد ہوتی اس لئے اگر بات نہ بنے تو اپنے کیریئر پر دھیان دیں سفل انسان کو سب بہتر ہی ملتا ہے ویسے بھی اپنے پیار امہ ہانی کو نبی بھی نہیں پاس سکے تھے کیونکہ ان کے گھر والے یعنی ان کے چاچا نہیں مانے تھے بھوت جن چڑیل اگر سچ ہوتے تو آج دنیا کے کسی نہ کسی سی سی ٹی وی میں ضرور ملتے لیکن یہ صرف فیک ویڈیو اور کس کہانیوں میں ہی ملتے ہیں سمجھدار بنیے اور سائنس اور انسانیت کو اپنائیے سلامت رہیں انسانیت حافظ